بسم اللہ الرحمن الرحیم رائے پر رکھ رہی ہوں کیونکہ چکن بانس ٹھنڈے ہو جائیں گے اور بس سمیٹا سمیٹی چاہ رہی ہے برطن ویرات ہو دی ہیں جانے سے پہلے سارے اور بس اب میں ریڈی ہونے جاؤں گی اور پہن کے بجا رہی ہوں یہ والا آج لانگ ڈریس جو یہ لانگ ڈریس ہے جو لیا تھا ایڈیگٹ سے یہ میں پہنوں گی اور اس کے ساتھ میں لے پاس پوفر جیکٹ ہے جو میں نے لی تھی پاکستان سے اس کا کلر اچھا جائے گا اور میں آپ کو دیکھاتی ہوں یہ دیکھتے جی اس کے ساتھ میں پوفر جیکٹک میں لے لگی ہوں اور بسن جائے گی چلے جی نکلے ہم اپنے سفر پہ اور ویدر بہت ہی اچھا تھا اب اچھے والا ویدر یہ ہوا کرے گا کہ سردی نہ ہوا کرے تو بہت زیادہ ایکسٹریم ٹھنڈ نہیں تھی کیونکہ دو دن پہلے ایک اور فرینڈ گئے تھے گھومنے کے لیے تو وہیں پر اسی جگہ پہ جہاں پہ آج ہم جا رہے ہیں تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ وہاں پہ بہت زیادہ سردی تھی تو جی یہ دیکھیں اب آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ آٹم لیوز نظر آنا شروع ہو گیا ہم اپنی منزل کے قریب قریب پہنچ چکے تھے پلین تھا ہمارا کہ پہلے ایک پارک ہے وہاں چلیں گے اور اس کے بعد پھر ہم ڈیسائٹ کریں گے وہاں پہ ہم پکنک وغیرہ کریں گے اس کے بعد ہم ڈیسائٹ کریں گے کہ ہم کہاں جاتے ہیں تو جی ہم پہنچے اپنی ڈیسٹینیشن پہ پارک تھا فورسٹ گلیٹ گارڈنز یہ جی سیزن بھی تھا اور بڑی دھوم مچھی پڑی تھی سارے سوشل میڈیا پہ کہ ماؤنٹ میسیڈن چاہیں جی آٹم لیوز بہت خوبصورت ہیں تو لگتا تھا ساری دنیا وہیں آئی بھی تھی بس بہت زیادہ بیزی تھا بہت زیادہ رشت تھا دور دور تے پارک ہی نہیں تھی تو آئیے کہ ہم لوگ کو سامنے اتار کے تو جتنے مرد حضرات تھے وہ گاڑی کی پارک کرنا چلے گئے یہ دیکھیں جی محبت ہے مجھے تو محبتیں کی فلم یاد آ جاتی ہے جب بھی میں یہ والے لیوز کہیں دیکھتی ہوں خیر جی بندے سارے گئے وے تھے جنٹس سارے گئے تھے گاڑیاں پارک کرنے کے لیے اور ہم لوگ کو وہ لوگ اتار کے گئے وے تھے بلکل گارڈن کی انٹرس کے سامنے نہیں جی اوپنے لئے لائیوں میں پڑی ہمیں بھی لائیوں میں بہت شکریہ بہت شکریہ دانے دانے پہ لکھائے کھائے بس ہی یہاں بہر کھڑے ہو کے ہم چلا رہے تھے اپنا شوگل طہرح کے پاس پٹسا کا باکس تھا اور ہم سب کو لگی تھی چلنے کے بعد بڑی بھوک کیونکہ ہم لوگ کافی دیر ادھر ادھر گھوننے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں کہاں پارکنگ ملے گی اینیویز ہم لوگ وہاں پہ رکھیں تھوڑی دیر کے لیے لیکن ہم لوگوں کو تھوڑی دیر کے بعد یہ آئیڈیا ہوا کیونکہ ناس کے فادر آئے میں آج کے پاکستان سے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ نہیں it's not a right place کہ ہم ان کے ساتھ اتنا اندر جا سکے ہیں کہ وہ گھون سکے کیونکہ یہ گارڈن ہے بیسیکلی کہ آپ کے ساتھ کوئی بزرگ ہیں تو I will not recommend کہ آپ اس کے اندر جائیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ tracks اور آپ کو چلنا پڑے گا ہم کیونکہ پہلے گئے ہوئے تھے اس لیے ہمیں آئیڈیا تھا اور اس کی انٹری ٹکٹ تھی 15 ڈالر پر پر اڈلٹ ناس تھی تھوڑی دیر کے بعد کیونکہ ناس پہلے اتر گئی تھی اور انکل بھی پہلے اتر گئے تھے اور اتنا بزی تھا کہ وہ لوگ کو فیل ہی نہیں آ رہی تو ہم لوگ کچھ عرصہ پہلے اپنی فیملی کے ساتھ ایک در سے پہلے وہاں گئے تھے تو آئیڈیا تھا کہ واقعی وہاں پہ کافی زیادہ پتھوں والے tracks ہیں تو بہت چھوٹے بچے اور بزرگ کے ساتھ جانا وہاں پہ سہی نہیں تھا تو اس وجہ سے ہم لوگ جی وہیں سے واپس پلٹے دوبارہ بیٹھے گاڑیوں میں اور جی ہم لوگوں نے ایک پاس ہی جگہ تھی ایک اور لوکیشن ہنگنگ روک کے نام سے تو ہم نے سوچا جی وہاں چلتے ہیں اور وہاں چل کے جی ایک تو پیکنک کرتے ہیں تو بس جی پہنچے چھوٹا سا جونسا رستہ تھا چھوٹا تو نہیں رہا ہمارے لئے کیونکہ ہم لوگ تھوڑا سو اپوزیٹ ڈریکشنز میں نکل گئے ہم لوگ ڈیفرنٹ سائٹ پہ چلے گئے فرنڈز دوسری سائٹ پہ تھے تو لیکن خیر جی ایوینچلی ہم لوگ اللہ حمدللہ سب ایک جگہ کٹھے ہو گئے اور پہنچ گئے اور وہاں پہ ہم لوگ نے جا کے اپنا سارا چیزیں وغیرہ رکھ لیں دھوب بہت اچھی تھی کیا کر رہی ہے پوٹو ہی لے رہی ہو ایکشن ماری ہے ایکشن ہی ماری ہے کیونکہ کام پاسک رہی ہے اور یہاں جی بس تاہرہ کے ساتھ شگر لگ رہا تھا سب فرنڈز آپس میں باقی ناز اور آشو بھی تھے تو ان کے ساتھ بھی گپ شپ لگ رہی تھی ہم لوگ نے سوچا جی چلو ہم کھانا گرم کرنا شروع کرتے ہیں تو ایوینچلی کیمپنگ سٹو ہم لے کے گئے تھے ساتھ کیونکہ کھانا گرم رہ نہیں سکتا تھا بہت زیادہ سردی تھی تو جی کھانا گرم کرنا سٹارٹ کیا تاہرہ کے ساتھ میں یہاں پہ بھی شگر لی لگا رہی کہ میں نے کہا کہ جی آپنا ہاتھ سیکھنے کے بہانے جو ان سے کھانا گرم کرنے کھڑی ہو گئی ہیں لیکن جی یہ تھی وائٹ چکن کرائی جو آشو نے بنائی تھی اور آشو نے ہی رائس بنایا تھے اور آشو نے ہی آلو گوشت کا سالن بنایا تھا باقی سب کی بھی ڈشز میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں اور داتی ہوں یہ آلو گوشت کا سالن ہے جو بڑا ہوت فیوریٹ گیا تھا چاولوں کے ساتھ ہم لوگ پہلے سنیکس کا سوچ رہے تھے لیکن پھر ایوینچلی ہم لوگ نے سوچا کہ نہیں کچھ کھانے کو بھی ہونا چاہیے جب تک مرد زراج جون سے تھے وہ زہر پہ رہے تھے تو ہم لوگ نے زہر اثر اکٹھی ہم نے کر لی تھی کیونکہ ہم سفر میں تھے اور ایٹی کلومیٹر سے زیادہ دور تھے ایٹی تری کلومیٹر سے تو ہم مکسر نماز ادا کرنی تھی تو ہم لوگ نے نمازیں بھی اکٹھی کر سکتے تھے تو جی وہاں پر جی ہم لوگ نے رکھا اپنا فرائن پین اور نکالے اپنے چکن چیز بانس کے ان کو بھی گرم کرتے ہیں لیکن ماشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کرتے بھی کھانا اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر بھی کافی لیفٹ اوور بچی جاتا ہے ساتھ ہم نے نان گرم کیے پاستہ بنایا تھا جی میں نے سینڈچیز بنایا تھے ناس نے یہ آگے چکن بانس جو میں بنا کے لائی تھی اور یہ آلو گوشت اور دوائی چکن کڑائی اور جن سا پلاو تھا یہ آئیشہ نے بنایا تھا اور یہاں پر جی آگے آپ کے پاس گلاب جامن جو کے ناز بنا کے لائی تھی کھانا بہت اچھا تھا الحمدللہ سب نے پیٹ پھڑ کے کھانا کھایا اور ایوینچلی تاہرہ نے بنائی سب کے لیے چائے یہاں پر جی بڑا شگر لگا کہ چائے کے وہ جب کہہ رہی تھی تو میں اس کو کہہ رہی تھی کہ چلو میں سلو مو بناتی ہوں تو میں اس کو اور انچہ تک لے کے جاؤ اور اس کو تھوڑا سا نہ پھینٹ ہو جائے گی ذرا اچھی طرح سے اس کی کرو تو تھوڑی بھائی مجھے ہسی اس بات کے کیونکہ کیمپنگ سٹوف تھا تھنڈ بھی تھی تھوڑی سی وہاں پر تو میں اس کے ساتھ وہی ہس رہی تھی کہ جتنی تو چائے گرم نہیں ہو رہی ہوگی جتنی ہماری فلمنگ کے چکر میں چائے تھنڈی ہوتی جا رہی ہے لیکن بس جی فرینڈز ساتھ کوپریٹ کرتی ہیں جب ان کو پتا ہو کہ جی فرینڈز ویلوگنگ کے لیے کچھ بنا رہی ہیں ویڈیوز تو جزاک اللہ خیر ان کے لیے کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں اس میں اور یہاں پہ جی ہم لوگوں نے ڈالی شکر سب نے اس میں چائے میں اور الحمدللہ چائے پینے کا مزہ آ گیا وہاں سے تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ نکلے دو گروپس میں بچے اور ہم لیڈیز پہلے نکلے کہ ہم تھوڑا سا ایریا پاس پاس کا ایکسپلور کرتے ہیں جبکہ کیونکہ ساتھ میں ناس کے فادر تھے تو ان کے لیے چلنا پوسیبل نہیں تھا ٹریکس وغیرہ پہ تو تھوڑی دیر کے لیے مرد حضرات ان کے ساتھ بیٹھ کے سارے جنٹس اور ہم لیڈیز اور بچے چلے گئے لیکن بچے اس پہاڑ سے بالکل نیچے چلے گئے تھے اور پھر ہمیں ان کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کرنا پڑا کہ وہ اوپر آئیں تو ہم لوگ واپس وہیں جائیں تو پھر اس کے بعد جنٹس کو آنا تھا بس یہاں تھوڑی دیر بیٹھ کی اتنی خاموشی تھی اور تھوڑی دیر بیٹھ کے تو میں نے تو بسی سوچتی کہ واقعی جیسے قرآن پاک میں کہا جاتا ہے کہ قدرت پہ مناظر پہ اور کرو اور اس میں اللہ کی قدرت کو دیکھو تو نیچر میں جا کے آپ واقعی سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں کیا کیا خوبصورتی بنا دی ہوئی ہے یہ دور کہیں پہ جی دھواں اڑا تھا ایم ناٹ شور کی کیا چیز تھی کوئی فیکٹری تھی یا جنگل درختوں میں کچھ تھا ایڈونڈ نو لیکن دور سے کہیں سے دھواں اڑا تھا جو میں نے زوم کر کے دیکھنے کی کوشش کی تھی وہاں سے جی جہاں چلے تو ایک درخت کے نیچے نظر آئیں ہمیں یہ مشرومز اور یہ پہلی دفعہ میں نے بڑے عرصے کے بعد کوئی اس طرح کے کلر فو جیسے ہوتے ہیں اس طرح کے لگ رہے تھے جو سمرف مووی کے اندر نظر آتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت تھے لیکن ہم لوگ کو لگ رہا تھا یہ پوائزنس ہوں گے تو ہم لوگ آوائٹ کر رہے تھے کہ اس کو بچے بھی ٹچ نہ کریں اور ہم بھی ٹچ نہ کریں اوورال جی انتہائی خوبصورت جگہ تھی اس کے بعد ہم جا کے بیٹھ کے سارے انکل کے پاس اور پھر جو ان سے تھے جنٹس تھے وہ چلے کے گھومنے پھرنے یہ دیکھیں جی آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کس قدر حسین پرندے تھے وہاں پہ ان کے کلرز چیک کریں آپ اللہ تعالیٰ نے کس قدر قدرت کے رنگ جو ان سے نہ بکھیرے ہوئے کیسی ایک ایک چیز اتنی نفاست و حسین بنا دی ہوئے صرف یہ کہ اس کائنات کو ہمارے لئے اس دنیا کو ہمارے لئے رنگین بنا کے رکھا ہے کہ ہمارا اس میں دل لگ سکے اور دل لگانے کی جگہ تو ہے نہیں وہ تو خود بھی کہا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے یہ تو بحث کھیل تماشا ہے وینچری جی دن ہوا تمام اور ہم لوگوں نے کی پینکک شروع پیکنگ کر کے جی بس سب نے جانا تھا کار پارک کی طرف تو بس جی چیزیں اپنی اپنی سوٹ اور انتھی کس کی کونسی چیز تھی وہ اپنی اپنی گاڑیوں میں جائیں گے لے کے اٹھا کے اور جی واپسی کا سفر شروع اور ہم سب شروع ہوئے جی واپس ووک کرنا کار پارک کی طرف یہاں سے جا کے جی جب ہم کار پارک میں بیٹھے تو ایک دن سے مجھے خیال آیا ہے کہ ہم لوگ تو ہیون سٹریٹ ایک ہے جس کی بڑی خوبصورت وہ پیکچرز آ رہی ہیں آج کا سوشل میڈیا پہ وہاں پر تو ہم یہ نہیں تو گاڑی میں بیٹھتے جی سوچا میں نے جہانکا میں نے کہا چلیں اس کو ایڈ کرتے ہیں نیویگیشن میں دیکھتے ہیں وہ کہاں ہے تو ہم پہنچے وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ وہ سٹریٹ جو انسی ہے نا صبح نائن ٹو فائی وہ بند کر دی جاتی ہے وہاں سے گاڑیاں لے کے آپ نہیں گزر سکتے لوگ پارکنگ کرتے ہیں اور وہاں جا کے فوٹوز وغیرہ بناتے ہیں لیکن ہم لوگ کو وہاں پہنچتے پہنچتے تقریباً آرموز پانچ پہچ گئے تھے یعنی کہ ہم پانچ پہ سے تھوڑی دیر پہلے پہلے پہنچے تو ہم نے پارکنگ کے ہی یہاں پہ سائیڈ پہ سٹریٹس میں کی اور ہم واک کر کے وہاں گئے یہ یہ جی رستے میں کسی کے گھر تھے اسی سٹریٹ پہ لوگ کے ذریبات ہے گھر بھی ہیں تو ان کی یہ بڑی مزی کی فارم والی فیل آ رہی تھی کہ جیسے کوئی فارم ہاؤس بنا وہاں وہیں پہ ہمیں نظر آئے کینگروز بھی تو جی کینگروز تو وہ آسٹریلیا کا ایک جونس ہے نا اور ہم لگ بڑے ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے نیچر میں جا کے ان کو دیکھ کے پس جی پھر ہم چلے اس جانب یہ مینہ کو کینگرو بننا تھا اور پھر ہم چلے جی اس ٹریٹ کی جانب ابھی یہاں پہ کافی فال ہو چکے تھے پتے کافی گر چکے تھے جھڑ چکے تھے لیکن پھر بیسٹیل بہت حسین تھا بہت لوگ وہاں پہ فیلمنگ اور شوٹنگ وغیرہ کر رہے تھے اپنی پکچرز وغیرہ لے رہے تھے انتہائی خوبصورت پتے تھے اللہ تعالیٰ کے بندہ قدرت دیکھتے ہیں کہ ایک ہی درخت پہ آپ کو تینوں رنگ نظر آ رہے تھے سرخ بھی پیلا بھی ہرا بھی تو بس وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ وہاں سبحان اللہ آپ کے دل سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورتی سے رنگ بکھی رہے ہوئے ہیں اور جی بس پھر وہاں سے ہم واپس چلے اپنی گاڑیوں کی طرف پھر سے ایک بار نظر آئے کینگروز تو ہم نے کہا ان کو پھر سے کیپچر کرتے ہیں ذرا تو بس یہ خزان کے پتوں کو دیکھ کے انسان کہتے ہیں کہ دیکھیں خزان بھی خوبصورت ہو سکتی اور پھر خزان کے پتے جب چھڑ جاتے ہیں تو اس کے بعد نئے فریش پتے بھی آتے ہیں تو اس لیے کبھی بھی اپنی زندگی میں نا امید مت ہوں ہمیشہ جو وقت ہے وہ گزر جاتا ہے خزان کا وقت گزر جائے گا بہار ضرور آتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ انسان کے اندر بس توقل اور یقین ہونا چاہیے چلیں جی یہ چل رہے ہیں اب ہم باپسی کے راستے پہ وہاں پہ ہی ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کیونکہ ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ کافی کھانا لیفٹ آور ہے اور گھر جا کے کسی میں بھی کھانا بنا کے کھانے کی تو کوئی ہمت نہیں تھی تو ہم لوگوں نے ایوینچلی سوچا جی چلیں جی کٹھے ہوتے ہیں اگین ایک جگہ پہ اور وہی پہ رات کا کھانا کھا کے پھر ہی گھروں کو روانا ہوں گے تو بس یہاں سے چلے ہم لوگ تو سگدہ ہم لوگ پہلے اپنے گھر کے تاکہ ہم لوگ اپنی نمازیں وغیرہ پڑھ کے پھر ہی ہم فارغ ہو کے آرام سے جا کے بیٹھیں گے کیونکہ اگلے دن پھر سنڈے کی چھٹی ہے تو ہم لوگ یہاں سے جانے کے بعد اپنے گھر گئے سب اپنے اپنے گھر اور اس کے بعد ہم آشو کے گھر اکٹھے ور وہاں ہم سب نے ملکے بیٹھ کے کھایا رات کا کھانا جو آگے جا کے آپ کو کلپس میں بھی نظر آئے گا یہ بھی بلکل بھی جون سے ٹریز ہیں ویسا منظر نہیں پیش کرے جو آج سمیخہ میں ایک دو ہفتے پہلے زیادہ یہ ہوگا بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے پتے بہت زیادہ کافی حد تک جھڑ چکے ہیں درختوں سے چلیں جی اب ہم چلیں ہیں جی واپسی کے سفر پہ سورج ڈھل گیا تھا جب ہم چلے تھے گھر سے تب تو روشنی تھی اچھی خاصی اب رات کے اندھیرے چھانے لگے تھے یہ دیکھیں سنسیٹ کس قدر خوبصورت لگ رہا تھا وینچلی پونچے جی رات کو یہ ہم کٹھے ہوئے جو دن کے چکن بنز بنے تھے وہ آون میں زیادہ اچھے گرم ہو گئے تو میں نے اس کو ہیٹ اپ کر لیا تھا ان کی ٹپ دیتی جاؤں کیونکہ جب پکنک پہ جانا تھا تو اس کے لیے میں نے اس کو جب آٹا گوندا تھا اس کا نیٹ کیا تھا تو میں نے اس کو اس میں رال دیا تھا آون تھوڑا سا وام کر کے تو پھر اس کے اندر رکھا تھا ریز ہونے کے لیے تو اس سے ہی ہوا تھا کہ یہ جلدی ریز ہو گئے تھے چلیں جی ہوپ کہ آپ نے انجوئے کیا ہوگا آج کا وی لاؤگ دعاوں میں سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیں